اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں دو ڈشیں ہیں ہماری بلکل سادہ سی ایک تو ہے آلو بینگن ہے جو کہ ہم فرائی کر کے بنائیں گے تھوڑے سے ٹماٹر کے مسالے کے ساتھ یہ آلو ہیں یہ اس طریقے سے میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں ہلکا سنامک ڈال کے اس کے بعد یہ بینگن ہے اس کو بھی ہم سیم اسی طریقے سے فرائی کریں گے ٹھیک ہے آگے میں بتاؤں گی کہ اس کو کیسے بنانا ہے اس کے علاوہ ہم بنا رہے ہیں دو تین لوگوں کے لیے یہ اروی گوشت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چکن ہے اور یہ اروی اس طریقے سے کٹی ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا ڈالیں گے ہم یہ بھی سادہ سا سالن بنے گا ہلکے سے شوربے والا اور اس کے اندر یہ ادرک لہسن ہے اور یہ ہری مرچے ہیں یہ ہرا دھنیا ہے اور اس میں جو مسالے جائیں گے یہ وہی جو ہماری کچھن میں ہوتے ہیں لال میرچ، ہلدی، نمک، کالی میرچ، ایک چھوٹا سا چکڑا سوری دالچینی کا دو بڑی الائچی ہیں دو لونگ ہیں اور یہ سوکھا دھنیا اور زیرہ ہے جس کو ہم نے گرائنڈ کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے پیاز ہیں اور یہ ٹیمارٹر ہیں ٹھیک ہے اب کیسے بنانا ہے یہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کلائی سے نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس پر ایٹ کریں گے ہم بینگن اب ہم اس کے اندر بینگن ڈال دیں گے مگر بہت احتیاط سے کیونکہ بینگن ہم نے پانی کے اندر بھگو دیئے تھے اب یہ فرائی ہو جائیں گے اس کے اندر ہم تھوڑا سا ہس بے ذائقہ جتنا آپ کو پسند دیں اس میں نمک ڈال دیں سمجھے آدھی سے بھی آدھی چائے کی چمچ چوتھا حصہ بہت ہی آسان ہے اور بچے بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں بلکہ بڑے بھی کھا لیتے ہیں ویسے آلو بینگن کی جو سبزی بنتی ہیں وہ اتنے شوق سے نہیں کھاتے سب اس طرح سے فرائی کر کے ہر کوئی آرام سے کھا لیتا ہے اب یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے یہ دیکھیں بینگن ہم نے نکال لیں فرائی کر کے آئل تھوڑا سا زیادہ تھا اس لیے میں نے نکال لیا ہے یہ تھوڑا سائل چھوڑا ہے بس یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ہم ٹیماٹر ایٹ کر دیں گے تھوڑے سے ٹھیک ہے مگر احتیاط سے چھٹے مرتے آنے ہیں یہاں ہمیں سبزی ہمیں ہمیں اچھا میں بیچ بیچ بے تھوڑے سی پنجابی بولوں گے کیونکہ آدت ہے آدت سے میں باز نہیں آسکتی پنجابی تفہر آپ بولڑے ہیں جیدے سمجھ آندی ہے ٹھیک ہے جیدے سمجھ نہیں آندی کوئی گال نہیں نا نمجھا اچھا جی ٹیماتر ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہیں اور آگ تھوڑی سی ہم تیز کر لیں گے بس بہت آسان ہے اس ٹیماتر ڈالیں ہم نمک مچ مسالہ ہری میچھے ڈالیں گے اور بس مسالہ بن جائے گا اس کے بعد یہ بینگن اور آلو جو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا اس کے اندر ہم نمک ڈال دیں گے تھوڑی سی لال میرج تھوڑی سی خلدی تھوڑا سا سکھا تھنیا اور زیرا اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی خلدی سی اور تھوڑا سا ہرا جانی ہے اب اس کے اندر تھوڑی سی میں کلانجی بھی آیٹ کریں گے مجھے بہت پسند ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے تیارے یا آیٹ مجھے تنک سا 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 موسیقی